تو میڈم آپ نے وہ مجھے ویڈیو بھیجی جس کے اندر فیملی کھانا کھا رہی تھی اور بچی دیکھ رہی تھی ملازمہ تھی تو کیا اس وقت آپ کی فیلنگز تھی کیا سوچ کے آپ نے وہ ویڈیو بنائی تھی حسرت بھری نگاؤں سے جس طرح وہ کھانے کو دیکھ رہی تھی اور وہ بڑے مزے لے لے کے کھا رہی تھی آپ دیکھیں اس ویڈیو میں وہ جو چھوٹی بچی آنا وہ نہیں کھنا کہا سکتی تھی میں نے اس وقت بھی انتظامیہ کو بلا کے کہا ہے میں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی کہ اس ملازمہ کو جو ہے وہ کھانا مل سکے جو آپ کا ملازم ہو آپ کا خدمتگار ہو اس کو بھی ویسے کھلاو اس کو ویسے پھلاو پھر انہوں نے کہا کہ جب کھانا انہوں نے کھا لیا تو اس کے بعد اس کو کھانا کھلا دیا کچھ یہ کہہ رہے تھے بعد میں کھانا کھلایا کچھ کہہ رہے ہیں اس کو پہلے کھانا کھلا دیا تھا جاہلوں کو اکل کے اندوں کو شیطانوں کو بے شرموں کو یہ شرم نہیں آ رہی تھی اور وہ جب کھانا ان کا باقی بچہ انہوں نے پیک کروایا اس بچی کو کھلایا تک نہیں ہے تو بتائیں کہ پہلے کھانا کھلایا تھا آپ نے پورا نوٹ کیا تھا یا بعد میں جاتے وہ انہوں نے بچی کو کھانا کھلایا کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے آپ کو ویڈیو بناتے ہوئے ہم سے مسٹیک تو نہیں ہوگی ہم نے لوگوں کو مسگائیڈ تو نہیں کیا اسلام علیکم جی کیا حالیں آپ کے ٹھیک ٹھیک اریا سے ہیں کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس کو تقریباً پچاس لاکھ سے زائد لوگ اس وقت تک دیکھ چکے ہیں اور لوگوں کا سوال تھا ویڈیو یہ تھی کہ ہوتل کے اوپر ایک فیملی کھانا کھا رہی تھی اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی گیارہ بارہ سال کی ملازمہ تھی جو ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے کھڑی تھی اور وہ فیملی اس کو کھانا نہیں کھلا رہی تھی ہماری بہن جنہوں نے وہ ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجی ان تک میں پہنچ گیا ہوں اور احمد پور شرکیہ میں اس وقت میں موجود ہوں سینئر ایڈوکیٹ پروین اطاب ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آپ جنرل سیکٹری بھی ہیں صاحب کا اور ماشاء اللہ تو میڈم آپ نے وہ مجھے ویڈیو بھیجی جس کے اندر فیملی کھانا کھا رہی تھی اور بچی دیکھ رہی تھی ملازمہ تھی تو کیا اس وقت آپ کی فیلنگز تھی کیا سوچ کے آپ نے وہ ویڈیو بنائی تھی شکریہ صاحب جب میں نے دیکھا نا کہ ایک وہ کافی دیر سے میں ایسے اس کو ابزرب کر رہی تھی ہمارے ساتھ سامنے والی ٹیبر پہ وہ لوگ بیٹھے تھے تو وہ جو چھوٹی بچی تھی وہ ملازمہ تھی اور وہ نا اس وقت حسرت بھری نگاؤں سے جس طرح وہ کھانے کو دیکھ رہی تھی اور وہ بڑے مزے لے لے کے کھا رہی تھی آپ دیکھیں اس ویڈیو میں وہ جو چھوٹی بچی آنا وہ نہیں کھنا کہا سکتی تھی اسے کہا کہ آپ جا کے بچے کو دیکھیں وہ بار بار آتی کرسیوں کے قریب پھر واپس چلی جاتی اور میں نے اس وقت ہوتل کے انتظامیہ کو بھی بلایا کے دیکھیں آپ اس کو کھانا کھلا دیں میں اپنے میں اس کا بل پی کرتی ہوں تو ہوتل والوں نے مجھ سے منہ سماجت کی دیکھیں آپ نہ میڈم ہمارا جو ہے نا یہ آپ ہمارے کسٹمر اس طرح خراب ہو جائیں گے آپ ایسے نہ کریں یہ ہمارے اصور رولز اور ریگولیشن کے اگینسٹ ہے میں نے اس وقت بھی انتظامیہ کو بلا کے کہا ہے میں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی کہ اس ملازمہ کو جو ہے وہ کھانا مل سکے اور کوئی انہوں نے پہلے نہیں کھلایا تھا وہ جس طرح بچی بھوک سے حسن بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت جو بچی جیسے بھوک سے وہ دیکھ رہی تھی تو آپ یہ دیکھیں اس وقت میری آنکھوں میں آس ہوا گیا اور مجھے وہ ویسے سین یاد آگیا جیسے فلسطین کے بچوں کو دیکھتے ہیں جیسے غزہ کے بچوں کو ہم بھوک کے لئے بلکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس بچی کو بھی مجھے وہی سین کریئٹ ہو گیا اب میں نے کہا میں اس ویڈیو کو اگر اپلوڈ کرتی ہوں تو وہ بات لوگوں تک نہیں پہنچے گی دیکھیں انسانیت کا جو درد ہے وہ لوگوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے ہم پہلے انسان ہیں پھر مسلمان ہیں ہمارا دین بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ پہلے جو آپ کا ملازم ہو آپ کا خدمتگار ہو اس کو بھی ویسے کھلاو اس کو ویسے پلاو یہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اس پہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو اس کو پہلے کھانا کھلا دیا ہوگا کچھ لوگ کمنٹس کر رہے تھے ان کے جو ٹاؤٹس چمچے تھے ان کے جو مولانا کے مطلب ہوں گے ہواری تو وہ ہواری یہ کہہ رہے تھے کہ کھانا اس کو پہلے کھلا دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچی ملازم آئی ہے اس کو پہلے اچھا دوسری چیز پھر انہوں نے کہا کہ جب کھانا انہوں نے کھا لیا تو اس کے بعد اس کو کھانا کھلا دیا کچھ یہ کہہ رہے تھے بعد میں کھانا کھلایا کچھ کہہ رہے ہیں اس کو پہلے کھانا کھلا دیا تھا ان بے وکوفوں کو جاہلوں کو اکل کے اندوں کو شیطانوں کو بے شرموں کو یہ شرم نہیں آ رہی تھی کہ اس جگہ پہ اگر ہماری بیٹی ہوتی ہماری بچی ہوتی تو ہم اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہوتے تو پھر ہمارا دل کیا کہتا وہ غریب شخص وہ ہوتا جس کی وہ بیٹی تھی ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا تھا نا تو بتائیں کہ پہلے کھانا کھلایا تھا آپ نے پورا نوٹ کیا تھا یا بعد میں جاتے وہ انہوں نے بچی کو کھانا کھلایا کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے آپ کو ویڈیو بناتے ہوئے ہم سے مسٹیک تو نہیں ہوگی ہم نے لوگوں کو مس گائیڈ تو نہیں کیا بلکل بھی نہیں وہ فیملی بلکل میرے سامنے آئی تھی اور جب آئی تھی تو بلکل میرے سامنے والی ٹیول پہ تھی اور میرا جو چہرہ تھا وہ ان کے بلکل سامنے تھا اور میں اس لئے بھی observe کر رہی تھی کہ وہ جو چیز آ رہے تھے وہ خود کھا رہے تھے اور وہ بچی حسرت بری نگاہ سے دیکھتی پھر وہ اس کو اشارہ کرتے وہ پیچھے ہٹ جاتی وہ پھر پیچھے ہٹتی پھر وہ کھانا شروع کر دیتے اور جب تک وہ گئے نہیں ہے میں وہاں سے نہیں اٹھی اور وہ جب کھانا ان کا باقی بچہ انہوں نے پیک کروائے اس بچی کو کھلایا تک نہیں ہے اور دیکھیں میری ان سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے لیکن میں ایک مسلمان بھی ہوں ایک پاکستانی بھی ہوں میرے دل میں دردہ ایک چھوٹی سی بچی آپ دیکھیں اس کی عمر چھ سات سال سے زیادہ نہیں ہے ایک بڑی عمر کا انسان ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بھئی میں ان کے لیول کا نہیں ہوں شاید اس لئے نہیں مٹایا یا جب کھلا نہیں سکتے تو بچوں کو لاتے کیوں ملازموں کو جب کھلانا نہیں ہے تو پھر ساتھ میں کھڑے کیوں کر کے رہے رکھنا ہے آپ نے یہ کون سے یہ پاکستان میں ایسے کون سے یہ چیزیں جو ہے روایات بنتی جا رہے ہیں کہ جب کھلا نہیں سکتے تو ساتھ لاتے کیوں ہو جی میڈم بہت شکریہ اور میرے پاس وہ ریکارڈنگ ابھی بھی میرے پاس میں موبائل میں نہیں کھانا کھلایا کنفرم ہے جی کلیر ہوگی یہ بات کہ اس بچی کو نہ اس فیملی نے آتے ہوئے کھانا کھلایا نہ جاتے ہوئے کھانا کھلایا بلکہ میڈم بتا رہی ہیں کہ کھانا وہ پیک کرا کے لے کے چلے گئے لیکن اس بچی کو انہوں نے نہیں کھلایا ہو سکتا ہے وہ بچا ہوا کھانا پیک کرا کے گئے ہوں گھر جا کے دیا ہو جب انسان کو بھوک ہوتی ہے جب انسان سامنے کھانا دیکھ رہا ہو اور پھر اتنا بچے کیسے بیٹ کرتے ہیں کیسے انتظار کرتے ہیں یہ انسانیت کی تظلیل جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے جو حکمران ہیں وہ حضرت عمر جیسے ہستی ہو مطلب نواز شریف شباز شریف یا اس جیسے نہ لوگوں یہ بھئی اچھے لوگ نہیں ہے کرپشن کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے تو ہم جب اس طرح کے لوگ ہیں ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے ہمارے اندر جو احساس ہے انسانیت کا وہ ختم ہو گیا ہے تو پھر انہی حکمرانوں نے ہمیں ضلیل کرنا ہے اور اسی طرح ہمیں ضلیل ہوتے رہنا ہے یہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد کیا تھا اللہ حافظ